تو دو باتیں صاف ہو گئی نمبر ایک منیس سعودیہ کے ماملے میں کوئی ثبوت نہیں ہے ایڈی اور سی بی آئی کے پاس صرف ان کی جمانت کو روکنے کے لیے بھارت کے سربوچ نیایالے میں کھلے عام ایڈی اور سی بی آئی کے دورہ چھوٹ بولا گیا یہ ماننی سربوچ نیایالے کی او ماننا ہے یہ ماننی سپریم کھوٹ کا کنٹیمٹ ہے اور میں ماننی سربوچ نیایالے سے بھی انوروت کروں گا کہ اپنے اس او ماننا پر کاروائی کرنے کی کرپا کریں آپ اس کے اور بھی دھیان دیں موڈی جی کے ایجنسیاں سپریم کھوٹ میں جا کے جھوٹ بول نہیں ہے پھر بچے گا دوسری بات اروند کیجریوال کو جمانت ملنے کے بعد ایڈی کوٹ سے جمانت ملنے کے بعد کوئی سبوت کوئی تک تھے کوئی ماملہ سی بی آئی کے پاس نہیں تھا باوجود اس کے راجنیتک دویس اور دربانونا کے قارن اروند کیجریوال کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا اور ان کو پہلے پولیس رمانڈ میں لیا تین دن کی پولیس رمانڈ کے بعد جوڈیسیل کسٹڈی میں لے لیا بھیج دیا اس لیے اس لیے بھیجا کی اب اگر ٹرائل کوٹ کی جمانت پر سپریم کوٹ کی مہر لگتی ہے تو کم سے کم سی بی آئی کے ایک معاملے میں پھر سے جمانت کرانی پڑا ہے پردھان ملتری جی پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کیا کرنا ہے کس دربانونا کے قارن آپ کام کر رہے ہیں یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور آپ کے انہی کاروائیوں کے خلاف کل انڈیا گڑ بندھن کے جو دل ہیں کانگریس سمیر تمام راجنیتک دل جب کھڑگے صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں راہل گاندی جی بھی موجود تھے سب نے ایک سور میں تین کیا تھا کہ کل ساڑھے دس بجے دیش کی سنسط کی پریشر میں انڈیا گڑ بندھن کے دل دیش بھر میں ایڈی سی بی آئی کے دورپیوں کے خلاف آندولن کریں گے پردرسن کریں گے